بڑی کبر سے بلیا میں اگنی پتھ یوچنا کا ویروت دیکھنے کو مل رہا ہے ریلوے سٹیشن میں یوکوں نے توڑ فوڑ کی ہے اگنی پتھ یوچنا کے ویروت میں پتھراف کیا گیا ہے پتھراف کے بعد پولس نے لاتی چارج کیا ہے تصویریں ہم آپ کو دکھائیں گے جہاں پر ریلوے سٹیشن میں توڑ فوڑ کی گئی ہے ٹرین میں توڑ فوڑ کی گئی ہے گاڑی کے شیشے باہر جو تھے وہ بھی توڑ گئے تصویر آپ کے سامنے بلیا ریلوے سٹیشن کی ہے تصویر ہے جہاں یوک آپ کو نظر آ رہے ہوں گے سو سے دو سو کی سنکھا میں یوک نظر آ رہے ہیں جن کے ہاتھوں میں لاتھی ہے اور وہ پتھراف بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کے بعد غریب یہ صبح پانچ بجے دیکھنے کو ملا تھا اور پانچ بجے سے ہی لگاتار ویروت کیا جا رہا تھا اس کے بعد پولس لگ بگ ایک گھنٹے بعد مستعد ہوتی ہے اور پھر ہارات کو کابو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں جو یوک پتھراف کر رہے تھے ویروت کر رہے تھے ان کو خدیڑا گیا ایکسکلوسف تصویر آپ دیکھ رہے ہیں دو تصویر آپ دیکھیں بلیا ریلوے سٹیشن کی پہلی تصویر جہاں باہر کی یہ تصویر ہے ریلوے سٹیشن کی جہاں پر دکانیں فلال بند ہیں اور وہاں پر جو یوک ہے وہ ویروت پردشن کر رہے تھے اگری پتھ یوچنا کے ویروت میں یہ پردشن کر رہے تھے ہاتھوں میں لاتھی تھا اور پھر اس کے بعد پولیس موچہ سبالتی ہے یوک کو دھوڑا دھوڑا کر لاتھی چارج کر کے وہاں سے کھدیڑا جاتا ہے دوسری تصویر ریلوے سٹیشن کے اندر کی تصویر ہے جہاں پر یوک سو سے دو سو کی سنگیا میں پہنچتے ہیں ہاتھوں میں لاتھی ڈنڈے ہوتے ہیں اور جو ریلوے سٹیشن کے پریسر کی جو سبان ہے جو چیزیں وہاں پر موجود تھی ان میں توڑ پوڑ کی جاتی ہے جو سٹال لگے ہوتے ہیں ان کو توڑ دیا جاتا ہے ٹرین کے شیشے توڑ دیا جاتے ہیں پتھراف کیا جاتا ہے ساتھی ساتھ یہ بھی خبر نکل کر سامنے آتے گی پولس سے بھی تھوڑی بہت جھڑپ دیکھنے کو ملی ہے بوال کے چلتے ہیں شہر کی سبھی دکانیں فلال بند کرتی گئی ہیں بلیا کی تصویر جہاں پر اگنی پتھ یوچنا کا ویروت دیکھنے کو ملا ہے ریلوے سٹیشن میں یوکو نے توڑ پوڑ کی ہے تصویر آپ کے سامنے ہیں اگنی پتھ یوچنا کے ویروت میں پتھراف کیا گیا پتھراف کے بعد پولس نے لاتھی چارج کیا ہے حالات کو قابل کرنے کے لیے دو تصویر آپ کے سامنے ہیں بلیا سٹیشن کے باہر کی تصویر اور ایک بلیا سٹیشن کے اندر کی تصویر باہر کس طرح سے یہ یوک موجود رہتے ہیں اور پھر پولس موچا سوالتی ہے لاتھی چارج کر وہاں پر جو یوک ہے ان کو خدیڑا جاتا ہے اس کے بعد دوسری تصویر آپ دیکھئے بلیا ریلوے سٹیشن کے اندر کی تصویر ہے ٹرین کھڑی نظر آ رہی ہے جو اس میں توڑ پوڑ کی گئی ہے جو یوک تھے جو ویروت پردیشن کر رہے تھے ان کے دوارہ اس ٹرین کو نقصان پہنچا گیا ہے شیشے توڑ دیئے گئے ہیں اور اس کے بعد پولس موچا سوالتی ہے اور وہاں سے خدیڑا جاتا ہے سوال یہی ہے کہ اگر اس طرح کا ویروت پردیشن کی آشنکہ تھی تو پہلے سے تیاری پرشاہ سنگ کی طرف سے کیوں نہیں کی گئے تھی صبح پانچ بجے سے ہی جو یوک کے وہ اکھٹا ہونا شروع ہو گئے تھے دیکھیں یہ تصویر دیکھیں جو سٹال لگے تھے ریلوے سٹیشن پر ان کو بھی توڑ دیا گیا ہے کاچ کے شیشے جو نظر آ رہے ہوں گے وہ ٹوٹے نظر آ رہے ہوں گے توڑ فورڈ کی گئی ہے جو یوک مہا پر تھے کافی نقصان کیا گیا ہے اگلی پت یوچنہ کا ویروت دیرے دیرے تیز ہوتا جا رہا ہے ہوتا پردیش کے کئی زلوں میں ویروت دیکھنے کو ملا ہے حالانکہ مکمنتری یوگی آدھتان دے کل ٹویٹ کر کے اس یوچنہ کو اچھی یوچنہ بتایا تھا اس کے بعد بھی کہیں نہ کہیں یوگ جو ہے وہ ابھی بھی ویروت پردیشن کر رہے ہیں بلیا کے دو تصویر آپ دیکھئے بلیا کے باہر کی جو تصویر آپ نے دیکھی یہ اب بلیا سٹیشن کے اندر کی تصویر ہے جہاں ویروت پردیشن ہوا ہے جو سٹال لگے تھے جو دکانے وہاں پر تھیں ان میں توڑ فورڈ کی گئی ہے ان کو توڑا گیا ہے ایسی ہی اور کئی تصویریں جہاں پر بلیا میں توڑی گئی ہیں نقصان بلیا ریلوے سٹیشن کے پرستر میں کیا گیا ہے اور بلیا ریلوے سٹیشن کے باہر کے اگر بات کی جائے ریلوے سٹیشن کے باہر بھی یہ وہ تصویر ہے ریلوے سٹیشن کے باہر کی تصویر جب یوگ ویروت کر رہے تھے اس قرار پر زارہ جانکاری کے ساتھ عادت ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں عادت سب سے پہلے اپ ڈیٹ دیجئے ابھی وہاں پر کیاست ہوتی ہے جی بلکل آپ کو اپنی اپنی اپڈیٹ پر جہا رہا ہے یہاں پر ریلوے سٹیشن کے پاس ایکسٹرین کھری جسی اس میں یوکوڑا آگ لگا دی گئی ہے بلیا پولیف اور آرتی افکار جوال آپ کو بوجھالے موشتے ہیں ریلوے سٹیشن کے پاس پلیشن کے پاس چکے گئی پولیس نے پاہر کے اگر پوز کی گئی تھا پلیشن کے پاس پر پلیس کا سوشنا ملتی ہے بلیا پولیف سٹیشن کے پاس دکانے صبح قریب یہ بات بھی نکل کر سامنے آ رہے ہیں عدید آدت کہ صبح پانچ بجے سے ویرود کیا جا رہا تھا اور پولیس لگ بگ ایک گھنٹے بعد پہنچیے وہاں پر جی فیلان ہمیں بوچھنے دا کہ جانگاری میں تھی کہ کچھ ڈوان کو اس ٹڈیوم میں بلائے گیا ہے جہاں ان سے باتشیت کی جائے گی انہیں تلہرے کا پریس کیا جائے گا میڈیا درمیوں کو بھی ممنٹ کیا گیا تھا اور اس میں پوشنے کی تیاری ہی کر رہے ہیں تو تک ہمیں جانگاری میں لے کی ایک بڑا باال کاٹ دیا گیا کہ نقصان کی بات کرتے ہیں عادت کتنا نقصان کو یاک لین اگر جو آدھکاری ان کی طرف سے بیان دیا گیا ہو میں تصویروں میں دیکھ پا رہا ہوں کہ یوک کو پیٹے ہوئے بھی نظر پولیس آ رہے ہیں کیا کوئی اور یوکوں کو حراست میں لیا گیا ہے کوئی سنکھیا اترک پولیس بل کی تیناتی کی گئی ہے کیا دکانے بوال کے بعد بند کی گئی یا پہلے سے دکانے بند تھی میں نے پہلے چھوٹ پوٹ دکانے کھولی تھی جب بوال سرو ہوا تو اپنے بند کھولیس میں بھی اب حافظ میں بھی لوگیں ساپیل کی کچھ سمیتے لیے دکانوں کو بند کر دیا جائے اور پولیس آپ یوکوں کو اپدروہی کو ڈھوڑنے میں لگی ہوئی ہے پھر حال چپے چپے پر نظر بنائے گئے جی ٹھیک ہے عادت تمام جان گھرے کے لیے آپ کا بہت شکریہ تو بڑیا کے تصویر آپ دیکھ رہے جاگنے پاتھ یوچڑا کے ویروت میں پتراف کیا گیا ہے لاتی جو ہے یوکوں کی طرف سے بھانچی گئی ہے جس کے بعد پولیس مورچہ سوالتی ہے اور یوکوں کو خدرینے میں کامیابی حاصل کرتے ہیں فیلال اب دیکھ یہ ہے کہ دھیرے دھیرے جو ہے بلیہ ریلویس ٹیشن چھابنی میں تبتیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے پولیس فورج تنات کی جا رہی ہے اور اترک پولیس فورج تنات کی جا رہی ہے ابھی کسی کی گرفتاری نہیں ہے کسی کو حراست پر نہیں لیا گیا ہے حالانکہ ویڈیو گرافی کرائی جا رہی ہے جس سے جو لوگ وہاں پر اس سمیں موجود ہیں جو یوک وہاں پر موجود ہیں ساتھی ساتھ سی سی ٹی وی فوٹیج جو آس پاس کے علاقوں میں چوراؤ پر لگے ہیں ان کو بھی کھنگالا جا رہا ہے تاکہ جو یوک ہیں ان کی پہچان کی جا سکے اور آگے کی کاروائی کی جا سکے آپ کو بتائیں کہ یوک جو ہے وہ اگنی پت یوچنا کو واپس لینے کی مانگ کر رہے ہیں ایک اور بڑی بریکنگ آپ کو بتا دیں بلیہ میں پردشن کاریوں نے ٹرین میں آگ لگائی ہے بڑی اور اہم قبر بلیہ میں پردشن دھیرے دھیرے اگر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ویروت پردشن دیکھنے کو بلیہ پردشن کاریوں نے ٹرین میں آگ لگائی ہے سرکشہ کے بلیہک میں یوکو نے ٹرین میں یہ آگ لگائی ہے ویروت پردشن دھیرے دھیرے نظر آ رہا ہے تصویر ہم نے آپ کو دکھائی جہاں پر جو یوک ہے وہ لاتھی چلاتے ہوئے نظر آئے ویروت کرتے ہوئے نظر آئے پریسر کے اندر اور پریسر کے باہر بھی جو ریلوے سٹیشن اس کے اندر توڑ فوڑ کرتے ہوئے نظر آئے جو آپ سٹال لگے تھے ان کو توڑ دیا گیا ہے کافی نقصان کیا گیا ہے اور ریلوے سٹیشن کے باہر کی وہ تصویر ہم نے آپ کو دکھائی کس طرح سے سو سے دو سو کی سنکھیا میں یوک پہنچتے ہیں اور اس کے پاتھ جو پریشاسن ہیں جو پولس کے عالی آدھکاری ہیں اور جو پولس والے وہاں پر ہیں وہ ہاتھ میں لاتھی چارج کرنا پڑتا ہے ان کو اور پھر وہاں سے جو یوک کے ان کو خدڑا جاتا ہے دو تصویر آپ کے سامنے ریلوے سٹیشن میں یوکو نے توڑ فوڑ کی ہے پہلی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں جو سٹال وہاں پر لگا تھا اس کو توڑ دیا گیا ہے دوسری تصویر آپ دیکھئے بلیا ریلوے سٹیشن کے باہر کی تصویر ہے جہاں پر یوک اکھٹا ہوتے ہیں اور ویروت پردیشن کر رہے تو اس کے بعد جب پولس کو جانکاری ملتی ہے تو پولس کی ٹیم وہاں پر موقع پر موجود ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد لاتھی چارج کر کے یوکو کو تتر بتر کیا جاتا ہے تاکہ اور زیادہ یہ پردیشن اگرنا ہو ہرا کی اپ ڈیٹ یہی ہے کہ بلیا میں یوکو نے ایک ٹرین میں آگ بھی لگائی ہے اگنی پت یوزنا کو لے کر یہ پورا بوال دیکھنے کو ملا بیار سے لے کر اتر پردیش میں بھی اتر پردیش کے کئے زلوں میں بھی پردیشن دیکھنے کو ملا آج لگ بھگ دوسرا دن ہے جہاں پردیشن بلیا میں دیکھنے کو مل رہا اگنی پت یوزنا کے ویروت میں صبح پانچ بجے سے ہی ویروت پردیشن شروع ہو گیا ہے اور سیکلو یوہوں نے پہلے ریلوے سٹیشن پر جم کر ہنگامہ کیا پھر کئی گاڑیوں کے شیشے بھی توڑے ہیں یہ بھی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے پولس نے حالانکہ ابھی تک کسی کی گرفتاری کی بات نکل کر سامنے نہیں آئی ہے جیسا کہ ہمارے سمجھ آتا نے بتایا ویڈیو گرافی کر آئی جاری ہے تاکہ جو چندھت کیا جا سکے جو یوک ہیں ان کو پکڑنے میں کامیابی حاصل ہو سی سی ٹی فوٹیج خنگا لے جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں تسجنے کس طرح سے ہاتھ میں لاتھی لے کر جو یوک ہیں وہاں پر نظر آتے ہو اس کے بعد پولس موچا سمالتی ہے اور ان کو خدرنے میں کامیابی حاصل کرتی ہے اور اس دوران ایک یوک ان کے پکڑ میں آتا ہے جس پر لاتھی بھاستے ہوئے یہ پولس کے جوان نظر آ رہے ہیں گروار کو اگر بات کی جائے تو یوپی کے گیارہ ظلوں میں اگر پردشن ہوا تھا چاہے وہ آگراہ ہو علیگر میں یواؤں نے بسوں میں تول فوڑ کی تھی بلین شہر میں یواؤں نے نارے بازی کی تھی حالات اتنے بے کابو ہوئے کہ پولس کو لاٹی چارج کرنا پڑا اور اب بلیا میں بھی یہی تصویر دیکھنے کو ملی ہے میرا ڈیوریا سیتا پور کے ساتھ ان ناؤ کے شکلہ گج میں یواؤں کا جو ہے بلیا میں بھی بلیا ریلوے سٹیشن میں بھی یہ تصویر دیکھنے کو مل نہیں ہے فیلال شہونی میں تبدیل ہوتا ہوا بلیا ریلوے سٹیشن نظر آ رہا ہے سرکشہ کے لئے ہر جگہ پولس پول سہرات ہے بلیا میں یوکو نے ٹرین میں آگ لگا یہ پردشن اب جو ہے وہ دھیرے دھیرے اگر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے سوال گئے کہ پرشاہ سان پہلے سے تیاری کیوں نہیں کر کے رکھا تھا کیونکہ جس طرح سے ہمارے سوالتہ نے بتایا کہ ماؤں میں پہلے سے ہی پردشن دیکھنے کو بڑا ہے یہ وہ تصویر ہے دیکھئے جب ٹرین کو آگ کے حوالے کر دیا گیا حالانکہ ٹرین کو جس طرح سے آگ لگائی گئی ہے اس پر آگ بجانے کا پریاس پولس کے دورہ ماہ پر کیا جا رہا ہے فاربگیٹ کی ٹیم موقع پر موجود ہے ٹرین کی ایک بھوگی کو آگ کے حوالے کر دیا گیا یہ ایکسکلوزیف تصویر آپ سب سے پہلے نیوز سٹیٹ اتر پردش اترہ کھن پر دیکھ رہے ہیں بلیا ریلوے سٹیشن کے پاس کی یہ تصویر ریلوے سٹیشن پر ٹرین کھڑی ہوتی ہے اور اس کو آگ کے حوالے یوکوں کے دورہ کر دیا جاتا ہے یہ وہ ٹرین ہے جسے آگ کے حوالے کر دیا گیا ہے اور فلال جو ٹیم آپ پر موجود ہے پولس کی ٹیم آگ کو بجانے کا پریاس کر رہی ہے اگر پردشن دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس پردشن میں ہی ایسا ٹرین کی ایک بھوگی کو آگ کے حوالے کر دیا گیا ہے دیکھئے پہاں جو ہے وہ پولس وہاں پر موجود ہے اور آگ بجانے کا پریاس پولس کے دورہ وہاں پر کیا جا رہا ہے اگری پتھ یوچنا کو لے کر یہ بوال یہ تینڈ آف دیکھنے کو مل رہا ہے یہ پردشن دیکھنے کو مل رہا ہے جو یوہ ہیں وہ بلیا ریلوے سٹیشن پر ویروت پردشن کر رہے تھے صبح پانچ بجے سے ویروت پردشن دیکھنے کو مل رہا تھا جس کے ایک گھنٹے بار پولس سٹیشن پر پہنچتی ہے اور حالات کو کابو کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن جو یوہ ہیں وہ اور اگر ہو جاتے ہیں اور آگ روشت ہو جاتے ہیں اور پھر بلیا ریلوے سٹیشن پر جو سٹال لگے ان میں توڑ فور کی جاتی ہے اور اس کے بعد یہ تصویر نکل کر سامنے آتی جہاں ٹرین کی ایک بوگی کو آگ کے حوالے کر دیا گیا ہے ایکسکلوسف تصویر آپ دیکھ رہے فیلال جو ہے آگ پر کابو پانے کا پریاس فولس کی ٹیم کے دوارہ کیا جا رہا ہے شہر کے الگ الگ حصوں میں توڑ فور کی گئی ہے بلیا کی یہ تصویر آپ دیکھ رہے بلیا ریلوے سٹیشن پوال کے چلتے شہر کی سبھی دکانیں فیلال بند ہیں موسیقی